بہت بہت سواگت نظر آ رہا ہے کیونکہ نریندر موڈی کے ساتھ منچ پر موجود رہے نتیش کمار بیہار کے مکہ منتری جو کی پندرہ سالوں سے بیہار میں ستہ چلا رہے ہیں دوسری طرف تیجسوی یادف جو کی نتیش کمار کے ہی ساتھ ڈیپٹی سی ایم کے طور پر کام کر چکے ہیں اب راہیں بالکل جدہ ہو چکی ہیں اور آر جی ڈی اور کانگریس مل کر مہا گڑمندن منا کر کچھ اور پارٹیوں کو ساتھ لے کر اس بار چناوی سمر میں تال ٹھوک رہے ہیں تو ایک طرف نتیش کمار اور پردھان منتری نریندر موڈی کی جوڑی نظر آئی چناوی میدان میں ریلیوں کے منچ پر دوسری طرف راہل گاندھی اور تیجسوی یادف کی یوا جوڑی نظر آ رہی ہے اب یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اس بار جو بیہار کا مدداتہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بدلاو کا من بنا لیا ہے بدلاو کی بیار بیار رہی ہے یہ بہت سارے راجنیتک پندیت جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی موڈی آپ سے بیار نہیں لیکن نتیش تمہاری خیر نہیں تو پندرہ سال کا جو نتیش کمار کا شاسن ہے اس کو لے کر جو انٹی انکمبنسی ہے اس کے بھروسے اس وقت آر جیڈی نظر آ رہی ہے تیجسوی یادف کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر ایک لگاتار جو پچھلے کئی دنوں سے ٹرنڈ دیکھا گیا چناؤ شروع ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ تیجسوی یادف کی چناؤی سبھاؤں میں زبردست بھیڑ امر رہی ہے اور اسے لے کر کافی زیادہ لوگ حیرت میں ہیں کچھ راجنیتک پنڈت جو ہیں وہ بھی حیرت میں ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تیجسوی یادف کو بالکل ختم مان لیا تھا اور خاص طور پر بی جے پی کی طرف سے بھی یہ دعوے کیا جاتے تھے کہ تیجسوی یادف کا اورہ جو ہے وہ ختم ہو چکا نتیش کمار کا دامن چھوڑنے کے بعد نتیش کمار کی راہیں الگ ہونے کے بعد لیکن تیجسوی یادف کی سبھاؤں میں جس طرح سے بھیڑ امری اس نے اس سوال کو جنم دیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تیجسوی یادف کا جو جادو ہے اس کو لے کر بہت ساری باتیں ہونے لگیں اور جب ساسا رام پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی تو انہوں نے تیجسوی یادف کا نام تو نہیں لیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پردھان منتری ہیں دیش کے اتنے بڑے نیتہ ہیں دیش میں راجنیتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نریندر موڈی سے بڑا برینڈ تو کوئی ہے نہیں تو پی ایم موڈی جب ساسا رام پہنچے ریلی کرنے کے لیے تو انہوں نے سیدھے سیدھے تیجسوی یادف کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا بینہ نام لیے تیجسوی یادف کا کہ کچھ لوگ یہ بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں بھرم کی استحتیم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں مدداتاوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نئی شکتیاں اُبھر رہی ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے جو لگاتا ہے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ تیجسوی یادف جو ہیں وہ ایک بڑے سٹار کے طور پر اُبھرے ہیں اور ان کی سبھاؤں میں زبردست بھیڑ ہو رہی ہے تو ٹارگٹ تو اسی کو کیا پی ایم موڈی نے بھی لیکن تیجسوی یادف کا نام نہیں لیا اب ظاہر ہے پوری آر جیڈی جو ہے وہ حملہ ور ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پی ایم موڈی نے دیکھئے نام نہیں لیا لیکن اشاروں اشاروں میں تیجسوی یادف کی بڑتی جو شکتی ہے اس کو قبول کر لیا ہے تو مقابلہ کل ملا کر بہت دلچسپ ہو گیا ہے اچھا ایک بات اور پردان منتری نریندر موڈی نے آج نتیش کمار کو لے کر کہی کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پچھلا جو چنواف تھا اس میں ستھیتیاں بلکل اُلٹ تھیں کیونکہ نتیش کمار اور لالو یادف ایک ساتھ آئے تھے اور نتیش کمار اور لالو یادف نے یعنی جے ڈی او اور آر جے ڈی نے مل کر کچھ اور پارٹیوں کو ساتھ لے کر اس میں کانگریز بھی تھی مہا گڑبندھن بنایا تھا اور مہا گڑبندھن کو زبردست جنادیش بیہار میں پچھلی بار ملا ودھان سبح چناؤو میں اور اس کے بعد نتیش کمار کو ستہ ملی نتیش کمار مکہ منتری بنے اور تیجسوی یادف ان کے ڈیپٹی بنے ڈیپٹی سی ایم کا انہوں نے پدھ بھار سنبھالا لیکن اس بار معاملہ بلکل اُلٹ ہے کیونکہ بیچ راہ میں ہی نتیش کمار نے اپنی راہیں الگ کر لی اور بہت سارے سنگین بھرشتا چار کے آروپ لگایا تیجسوی یادف پر اس کے بعد سرکار چھوڑ دی تیجسوی یادف کی راہیں الگ ہو گئیں اور اس وقت آر جے ڈی نے یہ آروپ لگایا تھا کہ دیکھئے جنادیش کا اپمان کیا ہے بیہار کی جنتا کے جنادیش کا اپمان کیا ہے نتیش کمار نے اور بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی یعنی اس کے ساتھ مل گئے جس کے خلاف باتیں کر کے چناؤں میں ووٹ بٹو رہا تھا ووٹ لیے تھے اور یہ بات اس وقت بھی جب چناؤں پر چار ہو رہا ہے تو تیجسوی یادف جہاں جاتے ہیں آر جے ڈی کے جو تمام نیتا ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ اس بات کا ذکر کرنا نہیں بھولتے کہ دیکھئے جنادیش کا اپمان کرنے والے ہیں انہوں نے پچھلی بار ہمارے ساتھ مل کر سرکار بنائی تھی اس کے بعد پلٹ گئے اور لالو یادف ہمیشہ اپنے ٹویٹ میں ذکر کرتے ہیں پلٹو رام اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ پلٹ گئے اور پھر واپس جا کے بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی تو یہ استھتیاں اس وقت ہیں لیکن ال جے پی کا جو فیکٹر ہے لوگ جن شکتی پارٹی کا وہ بھی اس بار بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ چراغ پاسوان اب آپ دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی بیہار پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے چراغ پاسوان ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سواگت ہے نریندر موڈی کا اور چراغ پاسوان کہتے ہیں کہ میں تو پردھان منتری نریندر موڈی کا ہنمان ہوں میرے دل میں بستے ہیں پردھان منتری موڈی اور جس وقت نوبت آئے گی تو میں سینہ چیر کر دکھا دوں گا ہنمان جی کی طرح کی میرے دل میں کیسے پردھان منتری نریندر موڈی بستے ہیں تو یہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جی ڈی او جو کی بی جے پی کے ساتھ مل کر چناب لڑ رہی ہے اس کے خلاف ال جے پی نے کینڈیڈیٹس اپنے اتارے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر ووٹ کٹ رہے ہیں جی ڈی او کا اور یہ منشاہ ہے کہ نتیش کمار کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے اور اگر پوسٹ پول ایسی نوبت آتی ہے کہ نتیش کمار کا پلولا جو ہے وہ اتنا بھاری نہیں رہتا ہے تو ال جے پی ایک آپشن کے طور پر بی جے پی کے لیے رہے وہیں اندر خانے یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ چراخ پاسمان بھی یوبا ہیں اور تیجسفی یادو بھی یوبا ہیں تو اگر ایسی کچھ استحتیاں بنتی ہیں کہ جے ڈی او اور بی جے پی کے لیے استحتیاں اتنی صحیح نہیں رہتی ہیں اور یہ دونوں مل کر سرکار نہیں بنا پاتے ہیں ان کا گڑ بندن سرکار نہیں بنا پاتا ہے انڈیا کا گڑ بندن تو یہ بھی ممکن ہے کہ تیجسفی یادو چراخ پاسمان سے کہیں اور اس وقت چراخ پاسمان جو ہیں وہ کانگریس اور آر جے ڈی کے ساتھ مل کر آ کر سرکار بنا لیں تو دیکھیں بہت ساری چیزیں اس بار چل رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چناف جو ہے بیہار کا وہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو چکا ہے اور ایک بات بار بار یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ بیہار میں لوگ جو ہیں وہ بدلاو کے موڈ میں ہیں اب بدلاو کی بیار کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے آپ میں کتنا صحیح ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا ووٹنگ چند دنوں میں شروع ہونے جا رہی ہے نتیجے آئیں گے اور تب پتا چل پائے گا کہ کیا واقعی بیہار کی جنتہ اس بار بدلاو چاہتی ہے یا پھر ایک بار پھر نتیج کمار پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے یہ صاف کیا ہے کہ دیکھئے کیونکہ پندرہ سال کا نتیج کمار کا شاسن ہے اور پندرہ سال اس سے پہلے لالوی عدب کا جو شاسن رہا تو پندرہ سال ورسس پندرہ سال کی لڑائی چل رہی ہے تو یہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی نے آج ساسا رام میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھئے میں یہاں پر یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ نتیج کمار کے ساتھ مجھے کام کرنے کا تین چار سال کا ہی وقت ملا ہے تو تین چار سال میں ہی بیہار کا جو ڈیولپمنٹ کیندر سرکار میں یعنی موڈی سرکار کے رہتے جو میں کر پایا وہ میں نے کیا ہے تو یہ انہوں نے صاف کیا کہ دیکھئے اس سے پہلے تو کیندر میں ہماری سرکار نہیں تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس سال یوپی اے کا شاسن رہا تو دس سال تو برباد کر دی ہے نتیج جی کے یوپی اے کی سرکار جب تھی منموہن سنگھ کی جب سرکار تھی تو کہیں نہ کہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے تاکہ کیندر میں نریندر موڈی اور بیہار میں نتیج کمار مل کر ساتھ کام کر پائیں راہل گاندی پہنچ گئے ہیں راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں نریندر موڈی اس کے سواوں نے کچھ آتا نہیں ہے جو بڑے مددیں وہ بھی اٹھائے ہیں راہل گاندی کہہ رہے ہیں کہ چین کو جواب کیوں نہیں دیا چین کے سامنے جھک کیوں گئے ادھر پردھان منتری نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر دیکھئے ہم نے ہٹانے کا فیصلہ لیا اس سے پہلے کوئی ہٹا پایا کیا اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی مدد سے تین سو ستر واپس لے آئیں گے تو یہ جو بڑے مددیں بڑے راشتری مددیں ہیں وہ بھی ہاوی ہوتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں بیہار میں لیکن بیہار کی جو جنتہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بیہار کے مددوں پر بات کرو اور اب ہمیں یہ بتاؤ کہ روزگار کیسے ملے گا شکشہ کیسے ملے گی جو وکاس کے دعوے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اب یہ اصل مددوں پر لڑائی ہے اس وقت چناوی لڑائی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ لوگ تنتر کے لیے اچھے سنکے تھے تو کل ملا کر اس بار بہت انٹریسٹنگ رہنے والا ہے بیہار کا ویدھان سوا چناو بہت بہت شکریہ